کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پچیس کے بعد ہمارے فیصلے بولیں گے اب کیا عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم میں نے اس مافیا کے ساتھ جنگ لڑنی ہے چاہے اس کی مجھے جو بھی مرضی قیمت ادا کرنی پڑے یہ بات درست ہے پھلکل درست ہے پرائم نیسٹر نے کیٹرگوریکلی کہا ہے اور انہوں نے ڈسکس کیا ہے جن لوگوں نے ان کو اس سارے معاملے میں دھمکیاں دینے کی کوشش کی یا دھمکی میں آپ کو ضمیر بتاؤں مجھے ڈائریکٹ ان چیزوں کا معلوم ہے جو پرائم نیسٹر کو دھمکیاں دی گئی لیکن وہ اس طرح کی حساس باتیں ہیں جن کو آپ اور میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ میں کرنا چاہوں گا اس کو لیکن وہ بہت صویر قسم کا معاملہ تھا لیکن پرائم نیسٹر نے اس کو بھی ٹیکل کیا یہ جو انکوائری رپورٹ پبلک کی ہے اس کے بعد دھمکیاں نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے دھمکیاں دی گئی کہ یہ رپورٹ پبلک نہ کی جائے پہلے اس دھمکیوں کی دو قسم کی دھمکیاں دی گئی تھی ایک قسم کی دھمکی تو وہ ہے جس کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت حساس معاملہ ہے لیکن دوسری جو دھمکی ہے نا وہ یہ بھی گئی تھی کہ اگر انکوائری رپورٹ پبلک ہوئی تو پھر مارکیٹ سے چینی کا ایک ایک دانہ غائب کر دیا جائے گا اور جو سٹاک موجود ہے وہ بزاروں تک نہیں آنے دیا جائے گا وہ ایسا چینی کا ایک بہران پیدا کیا جائے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ یعنی کہ عمران خان کے غصے کی جنگیر خان ترین سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب یہ ایک دھمکی جہانگی ترین نے دی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان شوگر میلز اسوسییشن کے حکام کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا اب اس اسوسییشن میں کون کون ہے یا آپ سب کو معلوم ہے میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا بٹ ہے وہ جو سات گروپ انگوائری ریپورٹ میں منشن ہوئے نا اس میں سے ایک گروپ نے وہ دھمکی لیا اور خان صاحب نے کابینہ اجلاس میں کیٹیگری کے لیے یہ کہا ہے کہ اب ان کا بھی حساب ہوگا اور پچیس اپریل کے بعد وہ خود نہیں ان کے فیصلے بولیں گے لیکن یہ بتائیں کہ یہ مافیا یہ مافیا اتنا پاورفول ہے کہ ایک سٹنگ پرائیم نسٹر کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جتنا پاورفول ہے مافیا یہ مافیا کہتے ہی اس کو جو اپنے آپ کو پاورفول سمجھنے لگ جائیں آپ اور میں تو مافیا نہیں بن سکتے نا دھمکیاں دینے والا ہی مافیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مافیا کے دباؤ میں آ جاتے ہیں بڑ جس پرائیم نسٹر کو میں جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کو دھمکیاں ان پر اثر کرنے والی ہیں بلکہ شاید ان کو تھوڑا سا اور مضبوط کر دیں تو اسے بہتر تھا کہ وہ کو تھوڑا پیاسے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے یا اپنی غلطی مان لیتے یا کسی طرح سے اور کوئی طریقہ اپناتے تو وہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا یہ دنسٹرین کی غالت مجھے نہیں لگتا ایک بات اپوزشن کی جانب سے یہ بھی کی جاری ہے کہ پچیس کے بعد ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہ کھوک ہاتا ہو جائے گا جس طرح پہلے انکویری رپورٹس آتی ہیں چلی جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اب آنے والے دنوں میں آپ امران خان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور حکومت پاکستان کو کس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس بار امران خان اگزیمپل سیک کرنے والے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ماضی میں انکوائری رپورٹس کو کھوک ہاتے ہو جاتی تھی برد مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کونسی انکوائری رپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کوئی اتنا شو شرابہ ہوا ہو تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس بار امران خان کو اگزیمپل سیک کرنے کا سوچ چکے ہیں پلان بنا چکے ہیں ایسے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ پتیس اپریل کے بعد میں نہیں میرے فیصلے بولیں گے زہاری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ڈسکشن میں ہوگا اور جو انہوں نے فرینزک انیلیسز کا کہا ہے وہ بھی اسی لیے کہا ہے کہ ان کے پاس کنکلوسیف قسم کا ایویڈنس آ جائے جس کی بیس پہ وہ کوئی ایکشن لے سکے ہیں بیورکریسی میں بھی آ سکتا ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کے کچھ لوگوں پہ بھی نزلہ گر سکتا ہے اور بھی بہت سے قربانی کے بکرے بنائے جا سکتے ہیں اس معاملے میں جو جو وہ کہتے ہیں نا گہو کے ساتھ گھن بھی پیستہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا اس طرح کی کوئی مثال ہے تو جو مین کلپریٹس ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر ان کے جو سپورٹر اور دوسرے لوگ ہیں ان کی باری بھی آج رہی ہیں تو اس کے مطلبے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت کے اپنے لوگوں عمران خان نے اب اس بات بھی کلیر ہے کہ اب میں نے کوئی نہ کوئی مثال سیٹ لازمی کرنی ہے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا عمران خان ہاں کوئی ایسی سیچویشن نہ ہو جائے سکتا ہے ورنہ عمران خان صاحب ٹائمنگ بھی نہیں دیکھتے کہ اس ٹائمنگ میں یہ کرنے آلا ہے یا اس ٹائمنگ میں یہ کرنے آلا ہے یا بہتر ٹائمنگ میں کریں گے وہ سٹریڈ بالکل ایسے نا بس جس ٹائم پہ جو ہو رہا ہے وہ اس کو ہونے دیں تو ہو سکتا ہے پتیس اپریل کو کچھ آج ہے کوئی بڑی چیز سامنے اچھ سے آخر پہ تھوڑ سا یہ بتائے گا کہ آپ نے کرزوں کے حوالے کرزوں کا کمیشن جو بنائے گیا ہے دوزار آٹھ سے آن ورڈ آگے جو سب کچھ ہے اس کے حوالے سے آپ کی ویڈیو میں میں نے ایک چیز وہ آپ سنی ہے کہ آپ اپنے وی لاغ میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے بھی چیزیں سنسیر ہیں مثلا کہ وہ بالکل تیار ہیں کہ کرزوں کے حوالے سے وہ بھی عوام کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی کہ کس نے اس ملک کو کتنا لوٹا ہے تو یہ جو کرزوں کا کمیشن کی جو رپورٹ آنے والی ہے آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا بمشل ہوگا یہ جو بھی انکوائری رپورٹ ہے یہ دیکھیں ہو بھی سکتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں کچھ چینلز پر خبریں ایسے چلی جیسے انہوں نے انکوائری رپورٹ دیکھ کے رپورٹ کیا اور میں نے پوچھا جو اس سارے معاملے میں براہی راست ملوث ہے نا اس سارے معاملے کو انکوائری رپورٹ کو ڈلیل کر رہے ہیں وہ پبلک ہونے والی ایک دو دنوں میں تو مجھے ان کا ٹیکسٹ نسیز آیا وہ اسی موبائل میں بندہ میں آپ کو دکھا دیتا اس میں لکھا تھا کہ ابھی نہیں انگلیش میں تھا کہ ابھی نہیں ابھی اس کے اوپر حسین ازگر کی سردائی میں کمیشن کام کر رہا ہے اور ابھی فائننگز جو ہیں وہی کٹھی کی جاری ہیں اس پر ٹائم لگے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ امران خان صاحب نے کہاو کہ یہ انکوائری ریپورٹ نے تو تیل کا مچا دیا لاؤ اب ایک اور بھی لاؤ اور نکالو اور سارا ایسی تیسی کر دیں سب کی میرا سہال ہے وہ اس کمیشن کی ریپورٹ آنے میں تھوڑا شاید ٹائم لگ جائے کیونکہ ذمہ دار لوگ ایسا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ذمہ دار لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ کمپائل نہیں ہوئی اس کے اوپر کام جا رہی ہے کچھ جگہ پہ میں دیکھ رہا بریکنگ نیوز چل رہی ہے چوبیس ہزار ارب روپے کرزہ لیا گیا تحقیقہ پہ ریپورٹ میں انکشاف ارے بھئی وہ چوبیس ہزار ارب روپے کرزہ لیا گیا تھا عرسی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا اصل میں تحقیقات یہ ہونی ہے کہ یہ چوبیس ہزار روپے کا کرزہ چوبیس ہزار ارب روپے کا کرزہ کس کس نے لیا اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا یہ کوئی فائنڈنگز نہیں ہے کہ چوبیس ہزار ارب روپے کا کرزہ لیا گیا یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اسی کے اوپر تو انکوائری بنی ہوئی ہے تو وہ کام جاری ہے ابھی اس کے اوپر تو میرا خیال ہے جلد آ جائے گی وہ ریپورٹ بھی دیر ہی ہیں جلد لیکن ابھی فوری طور پر ایک دو دنوں میں آئے ایک آدھ ہفتے والی بات مجھے نہیں لگا تو یہ جس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک دو ہفتے میں نہیں لگ رہا لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر فیک خبروں کا ایک بزار آپ کو گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی جو حکومت پاکستان ہے جو ریاست ہے کہ یہ بار وقت کاروائی کیوں نہیں کی جاتی کہ جس طریقے سے ابھی کہا گیا کہ یہ جو آپ کی میں ویڈیو سن رہا تھا جس میں آپ نے ڈاکومنٹ بھی شیئر کی ہوئے تھے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ تھی یہ عمران خان صاحب نے پہلے حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کو پبلک کر دیں لیکن انہوں نے کہ ڈسکشن اس چیز پر ہونی چیز یہ تھی کہ اس رپورٹ کو پبلک کر کے عمران خان صاحب نے مثال سیٹ کی ہے لیکن ڈسکشن یہ ہوتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں کی یہ کسی سے کسی نے کروائی گئی ہے عمران خان صاحب سے یہ ٹیمنگ ٹھیک نہیں تھی عمران خان صاحب نے ایک سٹنٹ کھیل ہے یہ ہے وہ ہے تو ایسے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہ اگر عمران خان صاحب یہ انیشیٹیو لیتی ہیں پچیس اپریل کے یہ جو بھی ڈیٹ آ رہی ہے تو پھر میڈیا کی جو حکمت حملی ہے کیا یہ سارا ایشیو اس میں ڈب تو نہیں جائے گا فیک نیوز حکومت کے لئے مسئلہ تو ہے چیلنج بھی ہے لیکن انہوں نے اپنے طور پر اس سے ڈیل کرنے کی کافی مرضبہ کوشش کیا ہے لیکن وہ کوشش کوئی بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی وہ کہیں نہ کہیں بیک فائر کر جاتی ہے یا تو حکومت کوئی پراپر قانون سازی کرے قانون موجود بھی ہیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرائے پھر تو ہے ایک دم سے جو شوٹتا ہے فیک نیوز فیک نیوز کرتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن یہ فیک نیوز آپ کو مثال میں دیتا ہوں کہ اتنے زیادہ بھیل ہیں ایک بھیل کو تباتے ہیں محفظ کیجئے گا کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس تائم آپ کو شاید اب میں نظر آ رہا ہوں اچھا تو ایک بھیل ہے دوسری بھیل ہے تیسری ہے ایک کو بند کرتے ہیں دوسرے سراخ سے کچھ نہ کچھ فیک نیوز نکل آتی اس کو بند کرتے ہیں ادھر سے نکل آتی اس کو وہ اتنے زیادہ سراخ ہیں ان کو نہیں بند کر سکتی گورنمنٹ until unless جو کانون موجود ہیں ان کے اوپر implementation نہ ہو تو پریشانی تو ہے گورنمنٹ کے لیے انہوں نے اس کے لیے بہت ساری strategies اپنا رکھی ہیں پرائیم میسٹر آفیس سے الگ ریبتل جاری ہوتے ہیں فیک نیوز بسٹر الگ ٹویٹر ہینڈل بنایا تھا پیمرا سے الگ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں سیسٹم کر کے قانون پر implement کرا لیں سائیبر کرائیم والے الگ لگے ہوئے ہیں تو اس سے فیک نیوز والا معاملہ کاؤنٹر نہیں ہونا یہ ہر روز آتی رہ گے اور کس کس کو سمجھائیں کس 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 کو کتنا سمجھائیں اچھے بھلے پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے سافی پڑے لکھے انکر بھی ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں میں سارا دن صحیح بات ہے اس لیے کہ ایکسیس تو انفرمیشن بہت اچھی ہے ہمارا پاور کوریڈورز بلکل ایسی نہ کچھ بات ہے نہ کچھ ہوا یہ بلکل ٹوٹل آپ چیز اور لوگ ایسے دھڑھلنے سے بریک کر دیتے ہیں چیزیں جیسے ابھی کل پر آپ نے دیکھا ہوگا کیا تھا پتہ نہیں کون سا یوٹیوب چینل ہے جس میں سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی یہ بریک تسلیم کتنی بار گھر بے جا گیا پھر بن گے تو عمران خان صاحب تو ابھی ناہل نہیں ہے آج بھیجیں گے کل پھر بن جائیں گے آیا تو پبلک کیس ہے آلٹرنیٹ کیا ہے لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہو تو عمران صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اگا کیا تو ناظرین عبدال قادر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پریشان نہیں ہے لیکن یہ میں کہہ رہا رہا ہوں کہ مخالفین ضرور پریشان ہیں کہ عمران خان صاحب کب گھر جائیں گے کب اس حکومت کا ختم موقع اور کب وہ خواہشات رنگ لیں گی اب دیکھتے ہیں حالات کس جانب جاتے ہیں پچیس اپرل کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں آپ انتظار کریں لیکن عبدال قادر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس مافیا کو عوام سے نجات دلوانی جلوانی ہے اس مافیا کے حد کندوں پہ چڑی ہوئی ہے اس عوام کو نجات دلوانی دلوانی ہے دیکھتے ہیں حالات کس جانب جاتے ہیں مجھے اور عبدال قادر صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ